ان کی بھی لڑکوں میں کوئی موٹیویشن نظر نہیں آئی لگ رہا تھا کہ بس وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس وہ خیال ختم کرو جدی کر جائے یہ مجھے ایک فیلنگ آئی ان کی طرف سے تھوڑا ڈسپوائنٹ کر دیا سری لنکا نے سری لنکا نے اس سپریٹ کے ساتھ نہیں کھیلا جس طرح ہم کو کھیلنا چاہیے تھا ہم تو گرتے پڑتے ہیں اتر سے اتر سے اتر سے کوشش پاری اس کی دعائیں کرتے ہوئے سیمی فائنل میں آ رہے ہیں پہلے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم دیزرف کرتے ہیں کہ سیمی فائنل جیسی جگہ پہ پہنچے اگر مگر شگر صاحب ختم ہو گیا اب لاہور ایرپورٹ دیکھو پاکستان کے لیے بہت ہی ہارٹ بروکن ہے ٹوٹلی ٹوٹلی ہارٹ بروکن ہے پاکستانی فینس کے لیے دل دل ٹوٹنے والی مومنٹس ہے کیونکہ شرلنکا سے ہم نے امیدیں لگائیں تھی کہ شرلنکا ہم کو رسکیو کرے گا لیکن اس ٹائم حالات بالکل بدلتے جا رہے ہیں جیسے آج کرکٹ کھیلی سی لنکا میرا نہیں خیال کہ اس ورلڈ کپ میں کوئی میچ ایسے نون سیریس میں سمجھ میں دیکھ رہا ہوں کہ نون سیریس باری لیے بس ایسا لگ رہا تھا فارمالیٹی کے لیے باری لینے کے لیے کرکٹ نہیں کھیلے سیدھی سی بات ہے میرا رات ہے ہوم سک ہو گئے مجھے تو ایسا لگا پاکستانیوں کو تو نصیت ہو جانی چاہیے کبھی زندگی پہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو سیکھو ان ٹیموں سے جو خود اپنی محل سے کوالیفائل کرتی ہیں جب جب ہم نے بھروسہ کیا کسی ایشن ٹیم کے اوپر تب تب ہمارے ساتھ یہ ہی آل ہوئے کیا بھی ہم گا ڈیپینڈمٹ بھی کس ٹیم کے اوپر ہوئے جو ٹیم انڈیا کیا تو پچھپن پر آؤٹ ہو رہی ہے جہن دوستو دوستو آج پچیس کروڑ پاکستانیوں کا دل چکنا چور ہو گیا ہے آج وہ ہو گیا ہے جس کی پاکستانیوں نے امید بھی نہیں کی تھی بہت دنوں سے وہ سپنا سجائے ہوئے تھے کہ آج کا جو میچ ہوا ہے جو نیوزیلینڈ اور شرلنکا کی بیچ ہے ان کے امید تھی کہ شرلنکا نیوزیلینڈ کو ہرا دے گا اور ہم کہیں نہ کہیں سیمی فائنلز میں اینٹری لے لیں گے لیکن ہوا کیا نیوزیلینڈے شرلنکا کو بہت بری طریقے سے ہرا دیا اور پاکستان کو ورلڈ کپ کی گیم سے ہی بہار کر دیا ہے اب ان کے سپنے چکنا چور ہو گئے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ انڈیا کو سیمی فائنلز میں ہرا کر کے فائنلز کھیلیں گے لیکن ہوا کیا اب انہیں اپنے گھر کا رستہ دیکھنا پڑے گا اور آج تو بہت زیادہ بری طرح سے ہارنے کے بعد انہیں اب ایسی امید لگ رہی ہے کہ اب تو گھری چلتے ہیں اب کچھ نہیں ہونے والا اس ورلڈ کپ میں ہمارا اور پرسو ان کا پاکستان کا جو پرسو کا میچ ہونے والا ہے وہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ بھی انہیں بہت بری طریقے سے ہرانے والی ہے ایسا امید لگائی جا رہی ہے اور اب تو پاکستان جیتے یا ہارے شاید انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اب ورلڈ کپ کے ریس سے بیسے بھی بہار ہو چکے اور انگلینڈ انہیں اچھے سے بیدائی دے گا ہرا کے تو آئیے دکھاتے ہیں اس پہ پاکستانی میڈیا کے کیا رہی ہے سکندر کچھ سٹریٹی جی سمجھ میں نہیں آئی شویلنکا کیا جس انٹین کے ساتھ پریرہ آئے تھے انہوں نے اٹھائیس گندوں پر ایکیابن منز بنا لیے تھے حالانکہ ان کے سامنے سے وکٹے گرتی جا رہی تھی اس کے باوجود وہ اسی انٹین کے ساتھ کھیل رہے تھے پھر دو تین وکٹے گرنے کے باوجود بھی شویلنکان پلیئرز نے وکٹ پر ٹھہلنے کی کوشش نہیں کی وہ چارتے تیز کھیلتے رہے ہیں آپ کی سمجھ میں آیا یہ کیا سٹریٹیجی تھی آج ان کی دیکھو سری لنکا کے ساتھ بھی ان کے لڑکوں پر بھی بڑا دبا درس پریشر ہے جس طرح ہم آنے پاکستان تیم کے لڑکوں کے اوپر ہیں سری لنکا کی جو کرپشن کے اوپر فارک کیا گیا دورین دو ورڈ کاف بات میں اپنے پاکستان کیلئے کر رہا تھا کہ دورین دو ورڈ کاف ہمیں چیزوں کو انویسٹیگیشن کرنا یہ کرنا نہیں کرنا چاہیے تو ان کے لڑکے مجھے انڈر پریشر نظر آئے ان کے لڑکوں میں کوئی موٹیویشن نظر نہیں آئی لگ رہا تھا کہ بس وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس وہ خیال ختم کرو جندگی کر جائے یہ مجھے ایک فیلنگ آئی گا ان کے طرف سے جو کہ اتنی اچھی بات نہیں ہے ایک ورڈ کاف کا میچ تھا ایک اپنے پورٹنٹ میچ تھا وگر انہوں نے کوئی انٹرس شو نہیں کیا تو اور اس طرح آپ کہہ رہے کہ کئی جگہ پر سینچنل ہے ان کا بال بڑا اچھا بڑا ہے جو سرپ پر کیسے ان کی بال پر بہت ہی کچھ اور میں حیران ہوں کہ پاکستان جیسے ملک پہ جہاں پہ سپنرز کو دومینٹ کنا چاہے ہمارے پاس ہمارے پاس پھولی ایسا سپنر موجود نہیں ہے اور نیوزیلینڈ جہاں پہ سارے پیچھے سیونگ کی ہوتی ہیں اور وہاں پہ فاس بولنس کھیلتے ہیں وہاں پہ اچھا ایک بولنس ملکم لے گیا ہے تو that is amazing تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور یہ کہ پر امید ہونا عبدالرزا کو کوئی بری بات نہیں ہے پر امید ہونا اچھی بات ہے میرے خواہد سے ہم سے زیادہ پر امید کوئی نہیں ہوگا دراؤڑ ورلڈ کپ جس طرح ہم نے خوپ کا دامن پکے رکھا ہے شاید کسی اور ٹیم میں نہیں رکھا ہوگا ڈاؤن این آٹ ہونے کے باوجود پاکستانی عوام کو کہیں نہ کہیں یہ امید ضرور تھی کہ پاکستانی ٹیم کمبیک کر لے گی دوسری ٹیم میں ہار جائیں گی بارش ہو جائے گی خدرت کا نظام آ جائے گا لیکن ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے عبدالرزاک لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ 246 رن 245 رن کے مارجن سے انگلیس ٹیم کو ہرا دیں گے تو تھوڑا سا زیادہ impossible ہو جاتا ہے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے عبدالرزاک کچھ بھی ہو سکتا ہے مانتے ہیں اس بات کو لیکن تھوڑا سا ریلسٹک ہو کر بھی سوچنا ضروری ہے کیا فرنڈی دیکھیں کرکڑ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور امید تو رہتی ہے آخری بول تک کہتے ہیں کہ جب تک بول ڈیلیور نہ ہو تب تک آپ نے کی باب نہیں کرنا اور جب تک پورا کنفرم نہ ہو جائے تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے یہی ہے اگر تاز جیتے ہیں تو پہلے بولنگ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے زیادہ بینیفیٹ ہوگا پھر جتنا بھی وہ ٹوٹل کرتے ہیں اس کو پھر کیلکوریٹر کر کے کینن آور کے ساتھ سے اگر آپ کو نے کیلکوریشن کی ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو اس پر پھر جانا چاہیے یہ اوپشن نظر آ رہی ہے ادھر وائی دوسری اوپشن کو نظر نہیں آئے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پھر زیادہ مشکل ہو جائے گا سکور زیادہ کرنا اگر آپ پہلے کھیلتے ہوئے سکندر چار سو سبا چار سو بنا لیتے ہیں تو بھی دو سو پینتالیس چالیس رنز کے مارجن سے کسی ٹیم کو حرانہ آنی انگلینڈ جیسی ٹیم کو حرانہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر آپ دوسری بار باتنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو دھائی سو دو سو چالیس رن دو سو ساٹھ رن بنانے آپ کے پاس پندرہ آور ہیں وہ بھی کامی اتنا اگر آپ کے پاس پاکستان ٹیم کو میندت کو کرنی پڑے گی بہت زیادہ تنوشش کرنی پڑے گی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپتان اور جب ٹیم مینلیمنٹ بغیرہ وہ کس طرح کی سٹریٹیجی بنا دکھتے ہیں اس کے لیے اگر ہم تو گرتے پڑتے ہیں اتر سے اتر سے کوشش پارے اس کے دعائیں کرتے ہوئے سمی فائنل پر آرہے ہیں پہلے ہم نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم دیزرف کرتے ہیں کہ سمی فائنل جیسی جگہ پہ پہنچے اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں پھوئی ہیں تو پہل اپنے اینڈ او دے ہی دیکھیں گے کہ کیا رسلٹ آرہ ہے یہ پاکستان کے لیے برا نہیں ہوا یہ سری لانکا کے لیے بھی برا ہوا کہ انہوں نے بھی کولیفیکیشن کے لیے بہت برا ہوا بلکل ساہیئے ہم اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ سری لانکا ہرا دے نیوزیلینڈ کو تو ہماری لیے اچھا ہے تو ان کے لیے بھی تو برا ہے یہ بات مطلب کرکٹ نہیں کھیلے سیدھی سی بات ہے میرا لاتا ہے ہوم سک ہو گئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اچھا ورلڈ کپ ورلڈ کپ کھیلنے آئے تھے اور ہوم سکتے ہیں جیسے آج کرکٹ کھیلی سی لانکا میرا نہیں خیال کہ اس ورلڈ کپ میں کوئی میچ ایسے نون سیریس میں سمجھ میں دیکھ رہا ہوں نون سیریس باری لیے بس ایسے لگ رہا تھا فارمالیٹی کے لیے آ رہا ہے باری لینے کے لیے دیکھیں ایک آپ کو ورلڈ کپ میں ایسی بیٹنگ نظر آتی ہے میکسویل کی بات ہم کریں اکیلہ دو سو کر گیا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے خلاف روئی شرمہ جیسے کشال پریرا سیٹ ہوا تھا تو اس نے نائنٹی رنس کیے تھے ایٹی سیمن رنس کیے تھے تو ایک فائٹنگ ٹوٹل ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ میچ بھی جیت گئے تھے یہ مثالیں سامنے ہیں تو سری لنکن سائیڈ وہ نہیں ہے کہ جیسے افغانستان نے کہنا میں اوپر آئی ہے نیچے سے یا بنگلہ دیش ایسی تیم ہے سری لنکا ورلڈ چیمپین رہی ہے اتنا ایکسپیرینس پلیئر ہے تو اس کو اپنی اننگز ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھے ایٹی نائنٹی کرنے چاہیے تھے آج وہ میرے خیال سے وہ ساڑھے تین سو کرنے جا رہے تھے جہاں پہ سپننرز آئے ہیں تو اس وقت آئیڈیا ہوتا آٹھ دس آور گزرتے ہیں کہ وکڑ کیسے کھیل رہا اس حساب سے ٹوٹل سیٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان کے مائنڈ میں تھا کہ نیزلینڈ نے پاکستان کے خلاف چار سو کیا ہوا ہے تو ہم ساڑھے تین سو سوا تین سو رنز کریں پھر ان کو پکٹ سکتے ہیں اپنی بالنگ کو دیکھتا ہوئے تو اس لئے میرے خیال سے بیٹ شورٹ سیلیکشن اور مومینٹم بالکل ہی نہیں پکڑا اور ایک کیجویل موڈ میں کھیل رہے ہیں پھر پاکستان کے چانسز جو ہیں وہ بہت خطرے میں پڑ گئے ہیں ان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے آوویسٹی ہمیں دوسروں پر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن that's the way we play یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا آئی سی سی ونٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو پاکستان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کو ٹو سیونٹی پلس سے یہ میچ جیتنا ہے یا پھر دو سو پچھتر بولیں پہلے یہ میچ ختم کرنا ہے پچیس بولوں پر بنانا ہے تو یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں نظر آ رہا اس طرح کی سیچویشن میں دیکھیں اس صورتحال میں آپ خود گئے ہیں اس صورتحال میں یہ نہ تمجھے کہ کسی نے آپ کو دھکیلہ ہے آپ نے اپنے چھوٹا میچ آ رہا آپ نے اپنے چھوٹے میچ جو جیتے بھی وہ بھی اس بڑے مارجن سے نہیں جیتے کہ آپ کو آج ہی صورتحال کا سامنہ ہی نہ کرنا مڑتا 2019 میں کون کوچ تھا یہی تو انہیں یاد نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز والا میچ جو انہوں نے پہلا ہی بھیجیتے پہلا آ رہا تھا انہیں وہ یاد نہیں ہے جیتے پہ دو وہ دے دیتے اور دوسری چیزی ہے نجیب ابھی میچ ختم نہیں ہوا یا یی اگر ہے یہ حضментہ ایک سپل ایسا کہ ہائے چہ撒 مرگیں ہوجانے اسے سالے ہوچائے بغیر بلے کے آئے ہا بغیر بلے کے آئیں بہی پیلے کی میں آئے نجیب ابھی عامران صاحب یہ بتائی ہے یا کہا تھا مینیو کے ن gobے یہ تو آپ نے کرکٹ کھیل لیا آپ نے یہ بات بہت بہت یہ بغیر بلے کی آئے اسی صورت کی انسٹ کی بات نہیں ہے ہندرڈ پت ہین یہ بات نہیں ہے انسلٹ کی بات نہیں ہے میری آپ نہیں رہا ہے آپ کی اپنی ہے نہیں تو کوئی آتا ہے بغیر بلے کے نہیں وہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ بغیر بلے کے آئیں گے کیا تیمیں آؤٹ ہی ہوئی ہیں نہیں آؤٹ ہی ہیں وینیو کے حساب سے وینیو دیکھیں وہ لکھناو میں لکھناو میں آپ بمبائی میں کہیں آؤٹ ہ ہی ہیں آپ سیکنڈ ٹائم انڈر لائٹس مشکل ہوتی ہے انڈر لائٹس مشکل ہوتی ہے پوائنٹ شوٹ پوائنٹ یہ ہے سوال یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیزارو نہیں کرتا تھا اس پرفورمنس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے مائچ میں کھڑا ہو گیا یا اس کے بات سے ہم نے اچھا کیلا تو اچھا تو فخر زمان نکھیلا ہے باقی تو ہماری وہ پروبلمز ابھی تک ہوئی ہیں ہماری باللنگ وہی ہے جس پہ چار سورن پڑتے ہیں تو کہیں ہم نے ہم ایمپروومنٹ تو نہیں آئی تو دیکھا اپنے دوستو کیسے پاکستانی میڈیا میں لوگ جو ہے لٹرلی رو رہے ہیں دیکھ کر کے کہ کتنی برے حالات ہو گئے ہیں پاکستانی ٹیم کے انڈیا میں آ کر اب وہ تو اپنی وجہ سے ہوئے ہیں یہ تو سب کو ہی پتا ہے لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں انڈیا کے اوپر کہاں تو یہ ورلڈ کپ کھیلنے کا ہی نہیں ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا لے کر بھارت میں آئے تھے جو کہ سارے ہی ٹیم میں آئی تھی لیکن ہوا ان کے ساتھ کچھ الٹا ہی شاید انہوں نے انڈیا کے اوپر الزام لگانے بھی شروع کر دیئے ہیں کہ ایسا بولا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ انڈیا نے ورلڈ کپ کو فکس کیا ہوا ہے اور سب ہی ٹیمز کو پیسے کھلائے ہوئے ہیں یہاں پر اس طرح کی چیزیں بھی بول رہے ہیں مطلب اپنی پرفارمنس کو نہ دیکھتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو انہوں نے دوش دے دیا ہے دیکھا جائے دوستو تو ان کے ساتھ اچھا ہی ہوا ہے کہ یہ سیمی فائنل تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ ان کا اگر مقابلہ سیمی فائنل میں انڈیا سے پھر سے ہوتا تو پھر سے انہیں بہت بری طریقے سے ہرائے جاتا اور ان کے آنسو بہتے بہت بری طریقے سے روتے تو اس زلالت سے اس زلیل ہونے سے بچ گئے ہیں یہ لوگ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ یہ لوگ سیمی فائنل میں نہیں پہنچ پائے لیکن اندر سے یہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو فرینڈز آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا دھیان رکھیں تو تیک بیری گوڑ کیا رو بیورسل با بائی